محمد احمد صاحب حافظ عباد سے پوچھ رہے ہیں مرسو یہ بتائیے کہ مجھے اکثر عبادات میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے عبادت میں بھی دل نہیں لگتا اس بارے میں ذرا آپ لیز ذرا نمائی فرمائیے دیکھیں ریاکاری کا عام طور پر خیال اس وقت ہوتا ہے انسان کو جبکہ وہ کبھی کبھی کوئی چیز کرتا ہے شاز و نادر کرتا ہے عام طور پر جو مستقل کام کرنے کے ہوتے ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہوتی رمضان المبارک کے اندر سب لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کے ذہن میں نہیں آتا میں کوئی خصوصی کام کر رہا ہوں لوگ بیس بیس رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں رات کو تحجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ ہر ایک کا معامل ہوتا ہے اس کا اپنا بھی معامل ہوتا ہے تو ریاکاری اس کے قریب نہیں پھٹکتی لیکن جب وہ عام دنوں کے اندر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے یا کوئی صدقہ کرتا ہے اور ہر ایک نہیں کر رہا اس وقت اور اس کی اپنی بھی عادت اتنی نہیں ہے تو پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام کر لی تو اس لئے ریاکاری کے بارے میں حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو شروع میں تو اس میں ریا ہوتی ہے پھر وہ عبادت بنتی ہے پھر وہ عادت بن جاتی ہے جب وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی الگ کام کر رہا ہوں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں سانس لیتے ہیں تو کسی چیز میں ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو جب ایک چیز عادت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں ریا ختم ہو جاتی ہے اس سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ ریاکاری کا اگر شبہ شیطان ڈالے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ریا کو دور کرنے میں لگ جائیں بلکہ ہم اس کام کو اتنا کریں کہ ریا کا احتمال ہی ختم ہو جائے تو اس کے مطلب ریاکاری کے شبہ کا علاج یہ نہیں کہ کام چھوڑے ہیں بلکہ کام کا زیادہ کرنا تو اس لیے آپ سے یہی درخواست ہے کہ جس کام میں بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے صدقہ میں ہو رہا ہے یا کسی اور چیز میں ہو رہا ہے تو زبان سے اس کے اظہار کم کر دیں اور لوگوں کے سامنے اظہار نہ کر دیں باقی اس کام کو زیادہ کر دیں تو جتنا وہ زیادہ کام ہوتا رہے گا ایسے آپ کے ذہن سے یہ شبہ بھی ختم ہو جائے گا